نمشکار دوستو تندرش چیون یوٹیوب چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے گرب میں ششو کی حلچل کی یعنی پریگننسی کے کون سے ہفتے آپ بچے کی مومنٹ کو محسوس کر سکتی ہیں کون سے ہفتے بچے کی گتویدیاں بڑھ جاتی ہیں اور کون سے ہفتے کم ہو جاتی ہیں اور کب آپ کو ششو کا ہلنا ڈلنا زیادہ محسوس ہوتا ہے اور اگر بچے کی حلچل کافی کم محسوس ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے ویڈیو آخر تک پورا دیکھیں دوستو اگر کوئی محلہ پہلی بار ماں بن رہی ہے یعنی کی اس کی یہ پہلی پریگننسی ہے تو اسے بچے کی حلچل پہلی بار شاید پریگننسی کے 18 سے 20 ہفتوں کے بیچ محسوس ہوگی اور یہ حلچل اسے پیٹ میں گیس کی طرح محسوس ہو سکتی ہے اور شاید اس سمیہ وحیے نہیں جان پائے کہ یہ اس کے گربست ششو کی حلچل ہے لیکن اگر کوئی محلہ دوسری بار ماں بن رہی ہے تو اسے بچے کی حلچل کچھ پہلے ہی محسوس ہونے لگتی ہے یعنی کی دوسری بار گروتی ہونے والی محلہ کو تو یہ حلچل پریگننسی کے 16 سے 18 ہفتوں کے بیچ ہی محسوس ہونے لگتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بار ماں بننے والی محلاؤں کے مقابلے دوسری بار ماں بننے والی محلائیں بچے کی مومنٹ آسانی سے محسوس کر پاتی ہیں کیونکہ دوستو وہ بچے کے ہلنے ڈلنے کے احساس اور اس کی حلچل کو پہلے بھی محسوس کر چکی ہوتی ہیں دوستو جیادہ تر محلاؤں کو پریگننسی کے 20 ہفتے کے آس پاس ششو کی حلچل محسوس ہوتی ہے اور 24 ہفتے کے بعد گروتی محلہ بیبی کیک یعنی کی ششو کے لات مارنے کے احساس کو محسوس کر سکتی ہے دوستو ایسا نہیں ہے کہ گروتی محلہ ہر بار ششو کی حلچل محسوس کرے کیونکہ ادھکتر ششو گروتی محلاؤں کے سونے کے دوران زیادہ حلچل کرتے ہیں دوستو جیادہ تر پریگننٹ محلاؤں کو بیبی کی احساس پریگننسی کی دوسری اور تیسری تیماہی کے دوران ہوتا ہے اور پریگننسی کے 26 ہفتے تک محلہ کو ششو کی حچکیاں بھی محسوس ہو سکتی ہیں دوستو اگر کسی محلہ کو پریگننسی کے 24 ہفتے تک بچے کی کوئی حلچل محسوس نہ ہو تو ایسے میں وہیں ڈاکٹر سے سمپرک کرے اور ایسے میں ڈاکٹر اس کی جانچ کریں گی اور بچے کی حلچل نہ ہونے کے کارن کا پتہ لگائیں گی اور ایسے میں ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے ششو کی گتیویدھیوں پر نظر رکھ سکتی ہیں دوستو میں آپ کو یہاں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ گرب میں ششو پریگننسی کے 7 سے 8 ہفتے کے بیچ نورمل گتیویدھیاں کرنا شروع کر دیتا ہے پریگننسی کے 9 ہفتے کے آس پاس ششو ہچکی لینا شروع کر سکتا ہے اپنی بازو اور ٹانگیں ہلا سکتا ہے دسویں ہفتے میں ششو اپنا سر جھکا اور گھما سکتا ہے گیارمیں ہفتے میں جمہائی لے سکتا ہے لیکن تب آپ اس کی حلچل محسوس نہیں کر پاتی کیونکہ اس سمیہ ششو کافی چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی گتیویدھیوں کو پہچان پانا مشکل ہوتا ہے لیکن پریگننسی کے 18 ہفتے کے بعد اس کی حلچل دھیرے دھیرے اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کی محلہ اسے محسوس کرنے لگتی ہے دوستو پریگننسی کی شروعات میں ششو کی حلچل کا احساس کم ہوتا ہے لیکن پریگننسی کی سٹیج بڑھنے کے ساتھ ہی ششو کی حلچل بھی بڑھتی جاتی ہے پریگننسی کے 20 سے 24 ہفتے کے دوران ششو کی گتیویدیاں دھیرے دھیرے بڑھنے لگتی ہیں 24 سے 28 ہفتے کے دوران آپ اپنے ششو کی ہچکیاں بھی محسوس کر سکتی ہیں اس دوران ششو جب ہچکیاں لے گا تو آپ کو ہلکا سا دھکا لگنے جیسا محسوس ہو سکتا ہے پریگننسی کے 29 سے 31 ہفتے کے آس پاس ششو کی حلچل چھوٹی مگر ادھک سپشت روپ سے آپ کو محسوس ہوگی کیونکہ اس دوران ششو کے بڑھنے سے گرب میں اس کے لیے جگہ کم پڑھنے لگتی ہے دوستو پریگننسی کے 32 سے 35 ہفتے کے دوران آپ کو ششو کی حلچل تیز محسوس ہوگی لیکن ششو کی گتیویدیاں دھیرے دھیرے کم ہوتی جائیں گی کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ششو گرب میں ایم نیوٹک فلویڈ سیک یعنی پانی کی تھیلی میں گھومتا ہے لیکن اس دوران ششو کا آکار بڑھ جاتا ہے ششو وکسط ہو جاتا ہے اور اب اس کے پاس زیادہ گھومنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی اس لیے اس دوران اس کی گتیویدھیوں کی سنکھیا دھیرے دھیرے آپ کو کم ہوتی محسوس ہوگی لیکن اس دوران ششو جو بھی حلچل کرے گا وہ آپ کو کافی تیز محسوس ہوگی دوستو پریگننسی کے 36 ہفتے تک ششو سر کے بل نیچے کی اور جنم سے پہلے کی پوجیشن میں آ جاتا ہے اور اس دوران آپ ششو کے ہاتھ اور پاؤں کی تیز حرکت کو محسوس کریں گی اس دوران گروتی محلہ کو بیبی کیک سے درد بھی محسوس ہو سکتا ہے پریگننسی کے 36 سے لے کر 40 ہفتے کے بیچ ششو کافی بڑا ہو جاتا ہے اور اب وہ زیادہ نہیں پلٹے گا اس دوران پریگننٹ محلہ اپنی پسلیوں کے نیچے کسی بھی طرف ششو کے پاؤں کی کیک کو محسوس کر سکتی ہے اور اس دوران ششو محلہ کی شرونی میں دباو ڈالتا ہے دوستو گربہست ششو باہر کی گتویدھیوں پر اپنی پرتکریہ دیتا ہے باہر کیا آواز آ رہی ہے پریگننٹ محلہ کیا کھا رہی ہے ان سب ہی پر ششو ہلچل کے ذریعے پرتکریہ دیتا ہے پریگننسی کے 20 ہفتے میں ششو ہلکی دھونیاں سن سکتا ہے جیسے جیسے پریگننسی کی سٹیج بڑھتی ہے ششو تیز آواز بھی سننے لگتا ہے گروتی محلہ جو بھی بوجن کھاتی ہے ایم نیوٹک فلوڈ کی وجہ سے ششو کو اس کا سواد مل جاتا ہے سواد پسند آنے یا نا پسند آنے پر ششو اپنی پرتکریہ دیتا ہے آپ کے لیٹنے کی پوزیشن بھی ششو کی ہلچل کو پربھاوت کرتی ہے اور جب پریگنن محلہ بائیں کروٹ لیٹتی ہے تو اس سمیہ ششو کی ہلچل زیادہ ہوتی ہے اور دوستو ایسا بلڈ فلو یعنی کی رکت سنچار بڑھنے کے کارن ہوتا ہے ششو کی ہلچل اس بات کا بھی پرمان ہوتی ہے کہ گرب میں ویس وسط ہے اور اس کا وکاس اچھے دھنگ سے ہو رہا ہے دوستو ایسا نہیں ہے کہ ششو ہر بار حرکت یا گتویدیاں کرے تو ایسے میں چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کئی بار ششو سویا ہوتا ہے یا آرام کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس کی حرکت محسوس نہیں ہوتی دوستو جیسا کی میں نے پہلے بتایا کہ پریگننسی کے آخری دنوں میں ششو کی گتویدیاں کم ہو جاتی ہیں جب بچہ پوری طرح سے وکست ہو جاتا ہے تو اسے گرب میں کک مارنے کی جگہ نہیں مل پاتی اور اگر پلیزنٹہ آگے کی طرف آ جائے تو بھی اس سے ششو کی ہلچل کم ہو سکتی ہے لیکن یہ نورمل ہے اور اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دن میں محلائیں زیادہ ویست رہتی ہیں اور انہیں اپنے بچے کی ہلچل زیادہ محسوس نہیں ہو پاتی لیکن جب وہ رات کے سمیں آرام کر رہی ہوتی ہیں تو ششو شانتی کے محول میں سکریہ ہونے لگتا ہے اور لات مارتا ہے اور اس سمیں محلہ اس کی ہلچل کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتی ہے دوستو گرب میں بچے کی گتی شیلتہ کو سمجھنے کے لیے آپ کچھ طریقے بھی آزما سکتی ہیں ایسے میں پرینگنن محلہ کروٹ کے بل لیٹ جائے اور اپنے پیٹ کے نیچے سہارے کے لیے تکیا وغیرہ لگا لے اور کچھ گھنٹے تک دھیان دے اس دوران اسے الگ الگ کم سے کم دس ہلچل محسوس ہونی چاہیے اگر اسے لگے کہ بچہ گرم میں ہلچل کم کر رہا ہے تو ایسے میں میں گھبرائے نہیں اور آرام سے بیٹھے اور شانت ہو جائے کچھ میٹھا اور زیادہ تھنڈا لیکوڈ جوس وغیرہ پیئے اور اپنے پیروں کو اوپر کریں تھنڈے اور میٹھے احساس سے شیشو ہلچل شروع کر سکتا ہے اور ایسا کرنے سے شیشو ہچکی یا لات مارنے کی ہلچل کر سکتا ہے تیئی شور کریں لاؤڈ میوزک بجائیں اور دیکھیں کہ شیشو کوئی پرتیگریہ کرتا ہے یا نہیں دوستو اب بات کریں گے کہ آپ کو کس تھی میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے دوستو اگر پریگننسی کے چوبیس میں ہفتے تک بچے کی کوئی ہلچل محسوس نہ ہو تو ایسے میں ڈاکٹر سے ضرور سمپر کریں جیسا کی میں نے پہلے بتایا کہ پریگننسی کے بتیس ہفتے کے بعد شیشو کے پاس زیادہ ہلنے ڈلنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی گتویدھیوں میں تھوڑی کمی آئے لیکن اگر شیشو کی روز مرہ کی ہلچل میں کوئی بدلاو نظر آئے تو آپ کو اپنی ڈاکٹر سے بات ضرور کرنی چاہیے دوستو اگر آپ کو لگے کہ شیشو کی ہلچل کرنے کی پرکریہ کم ہو رہی ہے شیشو بہت دیر تک کوئی گتویدھیاں نہیں کر پا رہا ہے اگر آپ کو دو گھنٹے تک کروٹ لے کر لیٹے رہنے سے بھی بچے کی ہلچل محسوس نہیں ہو رہی ہو اگر آپ کے تیز آواز شور کرنے یا کسی طرح کے اکسانے پر بھی شیشو کوئی پرتکریہ نہیں کر پا رہا ہو یا پھر شیشو کی گتویدھیوں میں بہت کمی آ گئی ہو یا شیشو کا ہلنا ڈلنا آپ کو کم لگے یا آپ کو کسی بھی پرکار کا کوئی بھی اسمنجس ہے تو ایسی استطیق میں آپ اپنی ڈاکٹر سے ضرور بات کریں دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں دنیا